موسیقی اسلام علیکم کیپیٹل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان سب سے پہلے ہیڈ لائنز ایڈمنسٹریٹر کیراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ کورنگی کی فیکٹری میں آترزدگی کے واقعے میں انتظامی ابھی کا سروار ہے ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ فیکٹری اوقع فوری آڈٹ کروایا جائے اگر مالک کا سروار ہوا تو اس کے حلاف ضروری کا روائی کریں گے ذرائع سیول ایوییشن کے مطابق امریکہ کی جارب افغانستان سے نکالے گئے افراد کو کراچی نہ لانے کا فیصلہ سیکیورٹی وجہات کی بنا پر کیا گیا ہے افغانستان سے منتقل کیے جانے والے افغان باشندو اور غیر ملکی شہری اوقع صرف اسلامباد لائے جا رہا ہے امریکی سفارتخان نے ایک اور دیشتگرد حملے کے حدشے کے پیش نظر افغانستان میں مقیم اپنے تمام شہریوں کو ایک بار پھر کابل ائرپورٹ فوری چوڑنے کی ہدایت کی ہے ترجمان طلبان زبیحلا مجاہد کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہری سرکاری عملہ گاڑیا اور اسلحہ ایک ہفتے میں جمع کروا دے زبیحلا مجاہد نے کہا کہ شہری سرکاری عاشیہ ایک ہفتے کے اندر اندر متعلقہ محکموں میں جمع کروا دے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی قانونی کروائی سے بچ سکے کابل ائرپورٹ پر ہونے والے یک کے بعد دیگرے دو دماغوں میں ہلاک افراد کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی دماغوں میں دو سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں میں تیرہ امریکی فوجی بھی شامل ہیں محکمہ داہلہ سندھ کی جانب سے ویکسینیشن کے لیے تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے لیکن پبلک ڈیلنگ کے تمام دارے ٹرین آور بزریا سڑک سفر کے لیے ویکسینیشن کی محلت پندر اکتوبر رکھی گئی ہے گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران ملکبر میں کرونا کے ایک سٹھ ہزار تین سو چیٹ ٹیسٹ کیے گئے جین میں سے چار ہزار ایک سو اکانوے افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ایک سو بیس افراد انتقال کر گئے ہیں مقبوضہ جمع و کشمیر کے زلہ ادمپور سے تعلق رکھنے والی ایک سو بیس سالہ ہاتھوں نے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لگوا کر تاریح رکم کر دی وائرل ویڈیو میں دلہن کو لال اروسی لباس اور دلہے کو شروانی میں پوش اپس لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ویٹی ویڈنگ نامی پیج کی جانب سے شیئر کی گئی ہے جسے سارفین کے جانب سے بہت پر ذرائی مل رہی ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے کیپیٹل فیفٹی ون نیوز